اسلام علیکم ویورز میں ہوں نبی علیہ شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو سلوشنز گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی اگر آپ اس پریشانی سے گزر چکے ہیں اور آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی جب آپ اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں کہ گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت کارابند ثابت ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں ٹاپ فائیو ریزن کے اوپر جن کی وجہ سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو آجے چلتے ہیں ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف اور آج آپ نے گاڑی سمدلنے کچھ نیا جانتے ہیں ویورز اگر آپ کی گاڑی کی بیٹری ویک ہو چکی ہے یا ڈیڈ ہو چکی ہے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی جب آپ اپنی گاڑی میں چابی لگا کے سوچ لگائیں گے سوچ لگانے سے اگر آپ کی گاڑی کے ڈیچپورڈ کے میٹر کے اندر مدم پر جائیں یا nós اگر یک کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کی بیٹریر ڈیڈا ہے یا ڈیڈ ہوちゃ ویک ہے نبی جرے سٹارٹ نہیں ہوگی جا جب آپ گاڑی کو اس وچ لگا کے سالف دیں تو سالف دینے کے بعد سالف نہ لیں گاڑی سالف بیٹری بھیا یہ مطلب ہے اس کا نمازہ بے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی یا سلف دینے سے ایک اس میں سے ایک عجیب قسم کی ساؤنڈ آئے گی جیسا کہ اگر اس طرح کی کوئی ساؤنڈ آئے تو آپ سمجھ لیں کہ گاڑی کی یہ جو ساؤنڈ ہے یہ بیٹری کی وجہ سے ہے جب تک آپ بیٹری کو جمپر نہیں لگائیں گے یا آپ کی اپنی بیٹری ریپلیس نہیں کریں گے تب تک گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ریزن نمبر ٹو جب گاڑی کا سلف کام نہیں کر رہا ہوگا تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی جب آپ سوچ لگا کے گاڑی کو سلف دیں گے تو آپ کو گاڑی سٹارٹنگ سے مطلق کسی قسم کا کوئی رسپونس نہیں ملے گا گاڑی سٹارٹنگ یہ ایک ساؤنڈ ہوتی ہے جب تک وہ ساؤنڈ نہیں آئے گی تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اگر وہ ساؤنڈ نہیں آرہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو سلف ہے وہ کام نہیں کر رہا یا سوچ لگا کے سلف دینے سے ایک تک قسم کی ہے کہ آپ کو سونڈ آیا آپ کو فیلو کہ گاڑی تک کر رہی ہے لیکن سلف کام نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے یہ سٹارٹنگ پرابلم سلف سے مطلب ہے جب تک آپ اپنا سلف ریپلیس نہیں کریں گے تب تک گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ریزن نمبر ثری اگر آپ کی گاڑی میں کرنڈ نہیں آرہا تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی جب آپ سوچ لگا کے گاڑی کو سٹارٹ کریں گے تو سلف بھی کام کرے گا بیٹری بھی کام کرے گی پھر بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کرنڈ نہیں آرہا اگر کرنڈ نہیں آرہا تو آپ اپنی گاڑی کے انجن میں سے کوائل نکالیں کوائل کے آگے پلگ لگائیں پلگ لگا کے پلگ کو گاڑی کی باڈی یا انجن کی باڈی کے ساتھ ٹچ کریں دوسری سائیڈ سے آپ سلف دیں سلف دینے سے اگر آپ کی گاڑی کا وہ جو پلگ آپ نے لگایا کوائل نکال کے پلگ اگر سپارک کرے اس میں سے کرنڈ نکلے تو آپ سمجھنے کہ گاڑی میں کرنڈ آرہا ہے اور اگر اس میں سے کرنڈ نہ نکلے سپارک نہ کرے پلگ تو سمجھے کہ کرنڈ نہیں آرہا جب تک کرنڈ نہیں آگا تب تک گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اس کی یہ ریزن ہے کہ آپ کی وائرنگ کہیں سے شارٹ ہے یا آپ کی وائرنگ کریک ہو چکی ہے جس کی وجہ سے کرنٹ نہیں آرہا اور ایک اور بات کہ جب آپ گاڑی کو سوچ لگاتے ہیں سٹارٹ کرنے کے لیے تو آپ کی چیک لائٹ آتی ہے اگر آپ کی چیک لائٹ آرہی ہے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی اگر چیک لائٹ بھی نہیں آرہی بے شکرنٹ بھی آرہا تب تک گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ریزن نمبر فور اگر آپ کی گاڑی میں پٹرول نہیں آرہا تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی گاڑی کا فیول پمپ کام نہیں کر رہا ہوگا تو آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں آئے گا اب اپنی گاڑی کا انجن سے پیٹرول کا پائپ ریموو کریں اور اندر سے سلف دیں سلف دینے سے اگر پیٹرول آئے تو آپ سمجھیں گاڑی میں پیٹرول آ رہا ہے اگر پیٹرول نہ آئے تو اس کا مدلہ ہے کہ گاڑی کا جو فیول پمپ ہے وہ کام نہیں کر رہا فیول پمپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کی فیول ٹانگ میں سے پیٹرول کو نکال کے آپ کے انجن کو دیتا ہے اگر فیول پمپ کام نہیں کر رہا تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی گاڑی کے فیول بوکس میں کافی زیادہ ریلیز اور فیول ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک دور ریلیز جو ہے وہ فیول پمپ سے متعلقہ ہوتی ہے اگر یہ شارٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے ان میں سے کوئی ریلیز تو آپ کی گاڑی کا فیول پمپ کام نہیں کرے گا جب فیول پمپ کام نہیں کرے گا تو گاڑی کو پیٹرول نہیں آئے گا پیٹرول نہیں آئے گا تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ویورز میری ان تمام ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ آپ کو آپ کی گاڑی سے متعلق اویر کرنا ہے تاکہ آپ کسی قسم کی فیک مینٹیننس سے بچ سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے چینل پسند آئے تو آٹو سلوشن کو سبسکراب کر دیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو دبا کے آل کا نوٹیفکیشن آن کر دیں اس سے آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے گا جلتے ہیں ریزن نمبر 5 کی طرف ریزن نمبر 5 ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا سکیورٹی پروگرام کی پروگرامنگ کریش ہو جائے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی یہ ریزن اس صورت میں اپلائی ہوگی کہ جب آپ اپنی گاڑی کا انجن ریپلیس کروا رہے ہیں یا کسی وائرنگا کو کام کروا رہے ہیں یا آپ نے دو چار سینسر چینج کروایا ہے یا کسی قسم کا الیکٹریکل یا انجن سے متعلق کوئی کام کروایا تو میکینک لوگوں سے اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی کی سکیورٹی پروگرام کریش ہو جاتی ہے سکیورٹی پروگرام ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چابی لگانے سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے ایک نئی چابی بنوانی پڑے گی اور کی کوئی پروگرامنگ کروانی پڑے گی اس کے بعد جا کے آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوگی کی پروگرامنگ ختم ہو جانے کی صورت میں آپ کی گاڑی سے کرنٹ غائب ہو جاتا ہے جب کرنٹ غائب ہوتا ہے تب آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو ویورز یہ تھی طاپ 5 ریزن جن کی وجہ سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں انٹو سلوشن کو سبسکرائب کر دیں درانے ڈرائیونگ ایک بات ویورز ہمیشہ ذہن میں رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر کسی نیکس انفرمیڈیوڈیوڈی کے ساتھ تب تک لئے اجازہ دیں اللہ حافظ